اسلام علیکم ایمیرون ڈیو سٹوڈنٹس کل پنجاب کے تمام بورڈز اور اے جے کے بورڈ کی طرف سے سیکنڈ یئر کا ریزلٹ اناؤنس کر دیا گیا ہے اور ریزلٹ کی اناؤنسمنٹ کے بعد اب طلبہ کی طرف سے بے شمار سوالات پوچھے جا رہے ہیں یونیورسٹیز کے ایڈمیشن سے ریلیٹڈ اور خاص طور پر سپیشل ایکزام سے مطالق کل رات بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور تب تک کہ جتنی انفرمیشن اور اپ ڈیٹس اویلیبل تھیں ان سے مطالق آپ کو کپلیٹ گائیڈ لائنز اس میں پروائیڈ کی گئی تھی لیکن اس کے بعد بھی سٹوڈنٹس کا جو سوالات کا سلسلہ ہے وہ کنٹینیوڈ ہے یوٹیوب ویڈیو کے اوپر کومنٹس ہوں یا واتس ایپ کے اوپر میسیجز یا کالز وغیرہ تو ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک پروپر ویڈیو بنا کر آپ تمام سٹوڈنٹس کو گائیڈ کر دیا جائے اور آپ کی طرف سے جتنے بھی پوچھے جا رہے سوالات ہیں ان سب کی ایک سمری بنا لی جائے ان سب سے ریلیٹڈ آپ کو گائیڈ لائنز پروائیڈ کر دی جائیں اور آپ لوگوں کی طرف سے پوچھے جانے والے سوالات سے مطالق جتنی بھی اپ ڈیٹس اب تک آ چکی ہیں وہ آپ اسے شیئر کر دیں ویڈیو کا اند تک لازمی دیکھئے گا اور تمام پوائنٹس کو اچھے طریقے سے انڈسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجئے گا اور خاص طور پر اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز جیسا ضرور شیئر کریں بہت سارے طلبہ ایسے ہیں جن کو اس وقت انفرمیشن اور گائیڈ لائنز کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ اس ویڈیو سے کافی زیادہ فائدہ ہوگا تو ون بائی ون تمام ٹاپکس کو لے کر چلتے ہیں سب سے پہلی چیز کل جب ریزلٹ آیا اور پتا یہ چلا کہ کافی زیادہ تعداد میں طلبہ نے گیارہ سو میں سے گیارہ سو نمبر حاصل کیے ہیں جو کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ انٹرمیڈیٹ کے ریزلٹ میں سٹوڈنٹس نے ہنڈر پرسن سکور کیا ہو اب اس کے بعد جو ہے وہ ایڈیوکیشن سسٹم کے اوپر کافی زیادہ تنقید کی جانے لگی اور کافی یعنی نیگٹیو قسم کی کمنٹس آنا شروع ہو گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے ہنڈر پرسن مارکس کیسے آ سکتے ہیں دیکھیں نو ڈاؤٹ اگر عام حالات ہوتے تو گیارہ سو میں سے گیارہ سو نمبر آنا بڑی عجیب بات ہوتی اور اس کے اوپر بورڈ کے جو نظام تعلیم ہے اس کے اوپر سوالیں نشان اٹھایا جا سکتا تھا لیکن اس بار بچوں کے 1100 اوٹ 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 ایکچول میں نہیں ہیں کیونکہ سٹوڈنٹس نے صرف تین سبجیٹس کی اگزیم دیئے ہیں فیزیکس، کیمسٹری، بائو یا بائو کے جگہ میتمیٹکس یا جو بھی آپ لوگوں کے سبجیٹس تھے اس کے حساب سے سٹوڈنٹس نے صرف الیکٹیو سبجیٹس کی اگزیم دیئے ہیں اب اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اگر ایک پری میڈیکل کا سٹوڈنٹ ہے تو اس نے تین سبجیٹس کے اگزیم دیئے ہیں 85, 85, 85 تینوں کا اگر آپ ایڈ کریں تو 255 مارکس کے پیپر بنتے ہیں اب پہلے بھی ایسا ہوتا تھا ہر سال کے بچے سائنسز کے سبجیٹس میں 100% مارکس لے لیتے تھے اس بار بھی لے لیئے ہیں لیکن چونکہ اس مرتبہ کمپلسری سبجیٹس کی اگزیم نہیں ہوئے جن میں عام طور پر بچوں کے مارکس جو ہیں وہ کٹتے ہیں یا پریکٹیکلز بھی نہیں ہوئے ہیں تو اس وجہ سے ہوا یہ کہ جس بچے نے بھی سائنسز کے سبجیٹس میں 100% سکور کر لیا ہے اس کے 255 out of 255 بن رہے ہیں تو فارمولا کے مطابق اس کا جو ٹوٹل ریزرل بن رہے ہیں وہ 1100 بٹا 1100 ہے تو اصل میں یہ 1100 out of 1100 نہیں ہے بچے نے صرف سائنسز کے سبجیٹس میں 100% سکور کر لیا ہوا ہے یہ سیٹویشن اس طرح کی تھی اس سال حالات اس طرح کی تھے جیسے دیکھیں پچھلے سال بورڈ اگزیم نہیں لیے گئے اس سال بھی بورڈ اگزیم لیے گئے لیکن تمام سبجیٹس کے نہیں لیے گئے صرف سائنسز کے ہوئے ہیں تو اب سیٹویشن اس طرح کی بن گئی تھی اس کی مثال آپ بلکل اس طرح لے لیں کہ جیسے ایک کرکٹ کا میچ ہوتا ہے ایک ٹیم کھیل چکی ہوتی ہے جب دوسری ٹیم کی باری آتی ہے تو بارش آ جاتی ہے اب دو تین گھنٹے بارش کی نظر ہو جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد دکورت لویس میتھڈ جو لگایا جاتا ہے کہ جناب اب آپ نے صرف اتنے اوورز کھیلنے ہیں اس میں آپ کا یہ ٹارگٹ ہے اب وہ بڑی ایک مزکہ خیز قسم کی سیٹویشن بن جاتی ہے کہ جناب اتنا بڑا ٹارگٹ تھا اتنے زیادہ اوورز تھا اب آپ نے صرف اتنے سوورز کر دیئے ہیں تو یہ بلکل وہی سیٹویشن یہاں پر ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کے حالات چونکہ سازگار نہیں تھے کرونا کی چوتھی ویو چل رہی تھی تو یہ نتیجہ نکالا گیا کہ صرف آپ کے الیکٹیو سبجیٹس کے ایکزامز لیا جائیں اور انہی کی بنا پر آپ کے تمام جو ہے وہ ریزلٹ تیار کر لیا جائیں تو اب جن طلبہ کے گیارہ سو میں سے گیارہ سو نمبر آئے ہیں یہ انڈر سپیشل سرکمسٹانسز ہیں اگر تو یہ دوہزار انیس یا اس سے پہلے کے بورڈ ایکزامز کی طرح تمام ایکزامز لیا جاتے دونوں پارٹس کے ہوتے تمام سبجیٹس کے ہوتے پریکٹیکلز لیا جاتے تب اگر گیارہ سو میں سے گیارہ سو نمبر آتے تب تو ضرور ان بورڈ کے اوپر تنقید کی جا سکتی تھی پھر آپ اس کو اس اینگل سے بھی دیکھیں کہ اگر گیارہ سو میں سے گیارہ سو نمبر آئے ہیں تو اس میں بچے کی بھی محنت ہے کہ اس نے سائنسز کے سبجیٹس میں ایک بھی نمبر لوس نہیں کیا بورڈ والے چاہتے ہیں تو وہ جان بوچ کر بھی بچوں کے مارکس ڈیڈکٹ کر سکتے تھے ایک نمبر اگر ڈیڈکٹ ہوتا کہ آپ کا ایک ایک نمبر اب ملٹیپلائے ہونے والا ہے یعنی آپ ایک نمبر حاصل کریں گے تو اتنے ہی نمبر آپ کو کمپلسری میں فرسٹ یو میں پریکٹیکل میں ملیں گے تو ایک ایک نمبر اب بہت قیمتی ہو چکا ہے اسی طریقے سے اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جن بچوں نے اچھے نمبر لیے ہیں وہ پھر اس حساب سے ملٹیپلائے ہوتے گے جس بچے نے دو سو پچپن میں سے دو سو پچپن نمبر لیے یا جیسے پری انجینئرین کی کیس میں اگر اس کے دو سو ستر میں سے دو ستر نمبر ہیں تو ایسے کیس میں اس کے ٹوٹل فل بائ فل مارکس آگئے ہیں لیکن جس بچے کا ایک دو یا چار نمبر بھی ڈیڈکٹ ہوئے تو اس حساب سے پھر اتنی ہی زیادہ ڈیڈکشن بھی ہوئی ہے اب اس ورہ سے اس بار کے ریزلٹ میں دو مختلف قسم کی ایکسٹریمز آپ کو مل رہی ہیں کہ ایک طرح وہ بچے جنہوں نے مارکس لوز نہیں کیے تو وہ ایک ازار اسی ایک ازار نوے یا اسے زیادہ میں سکور کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایسی کیٹیگری بھی موجود ہے جن کے نمبر زیادہ ڈیڈکٹ ہو گئے تو وہ پھر ڈیڈکشن جو ہے وہ ملٹیپلائے ہوتی گئی اور نتیجہ طرح بچوں کے نمبر جو ہے وہ بہت ایوریج یا بلو ایوریج آ رہے ہیں پھر اس کے علاوہ جن بچوں کی سپلی تھی ہے جن بچوں کو فیل ہونا تھا ان کو تھرڈی تری پرسنٹ پاسی مولڈرز کا اعلان کیا جاتا تو پھر لاہور بورڈ میں گیارہ سو میں سے گیارہ سو نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاضر کرنے والے طلبہ کی تعداد 53 ہوتی ملتان بورڈ میں 48 بچے فرس پوزیشن ہولڈر ہوتے فیصلہ باد میں 24 بچے ہوتے ساہیوال بورڈ میں سات بچے ہوتے اور اسی طریقے سے سیکنڈ پوزیشن ہولڈرز کی تعداد بھی سو سے زیادہ ہوتی یعنی اگر آپ صرف ملتان بورڈ کی بات کریں تو 91 سٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے 1098 نمبر لیے ہیں ان کی سیکنڈ پوزیشن بنتی ہے اور 109 سٹوڈنٹس کے 1096 نمبر بن رہے ہیں اور ان کی تھرڈ پوزیشن ہوتی اور اسی وجہ سے پوزیشنز انناؤنس نہیں کی گئی بلکہ صرف ریزلٹ جاری کر دیا گیا ہے اور اب ریزلٹ کی انناؤنسمنٹ کے بعد سٹوڈنٹس اپنے یونیورسٹیز کے ایڈمیشنز اور میڈیکل کالوجز کے داخلوں سے مطالق کافی پریشان ہو رہے ہیں تو میں بتاتا چلوں کہ اب بہت بڑی جو ایک ہرڈل تھی کہ ریزلٹ اناؤنس نہیں ہو رہا تھا اب ریزلٹ آ گیا ہے تو وہ ایک رکاوٹ دور ہو گئی ہے اب سارا پروسس جو ہے فیونسی میں چل پڑے گا جن جن یونیورسٹیز نے ابھی تک اٹویشنز اپن نہیں کیے تھے وہ اب اپن کر دیں گی اس خاص طور پر پنجاب یونیورسٹیز کا طلبہ بہت بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں تو ان کا کل یا پرسوں سیٹڑے سنڈے کے نیوز پیپر میں افیشن نوڈکیشن آ جائے گا اس کے بعد داخلے کھل جائیں گے اسی طریقے سے یونیورسٹی افسر گودہ ہے یا اور جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں جنہوں نے ابھی تک داخلے اپن نہیں کیے ان کے اپن ہو جائیں گے جن ہی یونیورسٹیز نے اپنے ڈمیشنز ہولڈ رکھے ہوئے تھے جب تک ریزرڈ نہیں آنسو ہو جاتا تب تک ہم اس کو آن لائن ریجسٹریز سٹارٹ نہیں کریں گے وہ بھی اب اوکے ہو جائے گی جی سی ریورسٹی فیصلہ باد نے جو ہے اپنے ریجسٹریشن اب اپن کر دی ہے یا کب نویمبر ڈیڈلائن رکھی گئی ہے اسی طریقے سے LCW کی طرف سے بھی کنیرڈ کالج کی طرف سے بھی یا جنہوں نے اڈمیشنز روکے ہوئے تھے اب ان کی طرف سے نئی ڈیڈلائنز کا جو ہے وہ آناؤسمنٹ کر دی جائے گی انشاءاللہ جلدی اس چینل کے اوپر ایک ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا جس میں پاکستان کی ان تمام یونیورسٹیز کا ایک مکمل چارٹ ہوگا ایک مکمل لسٹ ہوگی جن جن کے کارنٹلی اڈمیشنز اوپن ہیں وہ کون کون سے پروگرامز آفر کر رہے ہیں ان میں اڈمیشن میں اپلائے کرنے کی ڈیڈلائن کیا ہے تو اس سے انشاءاللہ آپ لوگوں کی یونیورسٹیز میں اڈمیشنز سے ریلیٹڈ ساری پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ جلدی یہ ویڈیو اپلوڈ ہونے والی ہے اس کے علاوہ جتنی بھی میجر یونیورسٹیز کے اڈمیشنز آلیڈی اوپن ہو چکے تھے تو ان کے اوپر میں نے اپنے چینل کے اوپر سیپریڈ ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں آپ وہ دیکھ لیں آپ کو میڈیکل یونیورسٹیز کے اڈمیشنز سے ریلیٹڈ الگ سے پلیلسٹ مل جائے گی اس کے علاوہ انجنیرنگ یونیورسٹیز میں اگر اڈمیشن لینا ہو تو اس کا الگ سے ہے اور اس کے علاوہ جو جنرل کیٹیگری کی یونیورسٹیز ہیں ان سب کی سپیسیفک ویڈیوز آلیڈ یہاں پر اپلوڈڈ ہیں صرف ان میں شیڈول کا تھوڑا بہت ڈیفرنس ہوگا کچھ روی یونیورسٹیز نے اپنی ڈیڈلائنز اکسٹینڈ کی ہوئی ہیں اور یاد رہے کہ اب چونکہ یہ ڈیویلپمنٹس دیلی بیسس پر ہونی ہیں ہر روز یونیورسٹیز اپنے داخلے اوپن کریں گی بہت ساری یونیورسٹیز اپنی ڈیڈلائنگ سٹینڈ کریں گی بہت ساری یونیورسٹیز اپنی انٹری ٹیس کی تاریخوں میں چینجز کریں گی تو میرا خیال ہے کہ اس وقت سب سے بہترین ٹائم ہے کہ آپ لوگ ہمارا پروفیشنل ووٹس اپ گروپ لازمی جوائن کر لیں کیونکہ بڑی مناسب فیس رکھی گئی ہے آپ لوگوں کے لیے 300 رویز یعنی 300 روپے میں اگر آپ کو پورے سال کے سبسکرپشن مل رہی ہے اور آپ لوگوں کو تمام جو ایڈوکیشن سے ریلیٹیڈ لیٹیسٹ نیوز اور اپ ڈیٹس اس کے اندر مل رہی ہیں اور نہ صرف یونیورسٹیز کا ڈیمیشن سے ریلیٹیڈ ملکہ آپ کے سپیشل اگزیم سے مطالق آپ لوگوں کے جو بھی انٹری ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں یا جو بھی طلبہ کے سوالات سے مطالق جتنی بھی ہم کیوریز ہوتی ہیں ان سب کی انفرمیشن اور اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل جاتی ہیں اگر آپ نے صرف یوٹیوب چیلن سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ کو 50% مل رہی ہے اور اگر آپ وٹس اپ گروپ بھی ساتھ میں شامل کر لیں تو آپ کی جو انفرمیشن اور اپ ڈیٹس ہیں یہ ملٹیپلائے ہو جائیں گی یہ ڈبل ہو جائیں گی اس لئے گروپ کو لازمی جوائن کر لیں اور گروپ جوائن کرنے کا جو پروسیجر ہے وہ ویڈیو کو سکرین پر اور اس کلابہ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اس کے پاس سٹوانٹس کی طرح سے جو سوالات کوچھے جا رہے ہیں ان میں سب سے پہلا یہ کہ کیا پیپرز کی ری چیکنگ ہو سکتی ہے تو ڈیفنیٹلی ہو سکتی ہے ہر سال چاہے کسی بھی کلاس کا ریزلٹ جاری کیا جائے بورڈ کی طرف سے تو ری چیکنگ یعنی ری کاؤنٹنگ کی اپشن اس میں ڈیفنیٹلی اویلیبل ہوتی ہے آپ اپنی متعلقہ بورڈ کی افیشل ویب سائٹ سے جب ریزلٹ چیک کرتے ہیں تو ریزلٹ چیک کرتے ہوئے جب آپ کا ریزلٹ سامنے ہوتا ہے تو ساتھ ہی اپشن دیا گیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپلائے کرنا ہے ری چیکنگ کے لئے تو وہیں پر آپ آن لائن اپنا فارم فیل کریں بینک میں فی سامنٹ کروائیں اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ بورڈ کی طرف سے انٹی میٹ کر دیا جائے گا کہ کس تاریخ کو کس وقت آپ اپنا آ کر پیپر دیکھ سکتے ہیں پیپر ری چیک تو نہیں ہوتا اس کی ری ٹوٹلنگ یا ری کاؤنٹنگ کی جاتی ہے کہ اگر آپ کے تمام خوستنز کے جو مارکس ہیں اگر ان کا ٹوٹل ٹھیک ہوا ہوئے تو ٹھیک ہے اگر اس کی کریکشن کر دی جاتی ہے ایک پیپر کی ری چیکنگ کی فی میرا خیال ہے لاسٹ یر تک تو گیارہ بارہ سو روپے ہوتی تھی سال بھی شاید اتنی ہی ہو یا اس میں ایک آدھے سو کا اضافہ کر دیا جائیں لیکن یہ پر سبجیکٹ کے حساب سے ہوتی ہے اس بار ویسے بھی تھری سبجیکٹ ہیں تو اگر آپ تینوں سبجیکٹ کی بھی ری چیکنگ کی لئے اپلائے کرتے ہیں تو میرے خیال ہے تین چار ہزار پی بنے گی اور مزے کی بات یہ ہے کہ بورڈ کے رولز کے مطابق اگر آپ کے کسی بھی پیپر میں مارکس کم یا زیادہ ہو جائیں یعنی ری چیکنگ کرتے ہوئے ری ٹوٹلنگ میں اگر آپ کے مارکس کم ہو جائیں یا زیادہ ہو جائیں تو ایسے کیس میں اس پیپر کی ری چیکنگ کی فی آپ کو ری فنڈ کر دی جاتی ہے اس لیے ایسے جتنے بھی سٹوڈنٹ جو اپنے ریزلٹ سے پریشان ہیں وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں کہ ان کو ان کے حق کے مارکس نہیں ملے ہیں تو آپ لوگ لازمی ری چیکنگ کے لیے اپلائے کر لیں افیشل ویب سائٹ وزٹ کریں اپنا ریزلٹ اوپن کریں یا جو بھی ان کی ویب سائٹ کے اوپر انہوں نے لنک دیا ہو آن لائن اپلائے کرنے کا تو اس کے تھوڑ آن لائن اپلائے کریں تو انشاءاللہ کافی چانسز ہیں کہ آپ کے مارکس بڑھ سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور سوال جو سٹوڈنٹس کی طرف سے پوچھا جا رہا ہے وہ یہ کہ جی ہم نے اس سال اپلائے کر لی ہے تو کیا اب ہم سپیشل ایکزام جو کہ نویمبر میں اب ہو رہے ہیں تو اس میں دوبارہ اپلائے کر سکتے ہیں تو پلیز آپ اس چیز کو اچھے طریقے سے انڈسٹینڈ کر لیں کہ اپلائے کر سرپ ایک ہی چانس ہوتا ہے اب ایسے سٹوڈنٹس بھی پوچھ رہے ہیں جنہوں نے دوزار انیس میں بورڈ ایکزام دیئے دوزار بیس میں انہوں نے امپرویمنٹ کرنی تھی لیکن ایکزام نہیں ہوئے ان کو پرموشن پالیسی کے ایڈیشنل مارکس دے دیئے گئے دوزار اکیس میں ایسے سٹوڈنٹس کو سپیشل چانس دیا گیا اب یہ مزید پوچھ رہے ہیں کہ جی نویمبر میں ہم نے سپیشل ایکزام دیئے پھر سے امپرویمنٹ کرنی ہے تو پلیز اتنے چانس کوئی بورڈ نہیں دیتا ایک چانس آپ کے پاس امپرویمنٹ کا ہوتا ہے وہ آپ نے آلیڈی اویل اگر کر لیا ہوا ہے ایسے تمام سٹوڈنٹ جنہوں نے دوزار اکیس میں جولائے کے مہینے میں اپنے امپرویمنٹ کے پیپر دیئے ہیں ان کا جیسا بھی ریزلٹ آیا ہے اب وہ دوبارہ سے نویمبر کے سپیشل ایکزام میں امپرویمنٹ نہیں کر سکتے امپرویمنٹ کا بس ایک ہی چانس ہوتا ہے ہاں اگر ایسے سٹوڈنٹس کا یہ کلیم ہے کہ ہمارے مارکس امپرویمنٹ نہیں ہوئے یا پہلے سے کم ہو گئے ہیں تو اگر مارکس امپرویمنٹ نہیں ہوئے تو ممکن ہے کہ آپ کے پہلے سے کم مارکس بنتے ہوئے اور انہیں آپ کے مارکس پہلے جتنے رہن دی ہیں لیکن اگر کچھ نوڑی یہ کہتا ہے میرے پہلے سے بھی کام آ گیا ہیں تو آپ فوراں سے اپنے بورڈ سے رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ کس پالیسی کی تحت آپ نے ہمارے مارکس پہلے سے کم کی ہیں کیونکہ امپرویمنٹ کرتے ہوئے اپنے بورڈ سے رابطہ کرنا چاہیے اور انہیں بتائیں کہ جناب آپ امپرویمنٹ کر رہے تھے اور امپرویمنٹ کے رولز کے مطابق کبھی بھی کوئی بورڈ آپ کو فیل نہیں کر سکتا اور نہ ہی مارکس آپ کی کم کر سکتا ہے پھر اسٹونٹس پوچھ رہے ہیں کہ جی پچھلے سال کے 3% گریس مارکس کیوں کاٹے گئے ہیں تو کل کی ویڈیو میں میں نے اس کی ایکسپلینیشن دی تھی کہ بورڈ والوں کو مسٹیک ہوئی ہے اب دیکھیں فیڈل بورڈ کی طرف سے باقائدہ طور پر انہوں نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا اور یہ کہا کہ پچھلے سال کے جو امپرویمنٹ سٹونٹس تھے جنہوں نے 3% گریس مارکس حاصل کیے تھے تو اس سال ان کے گریس مارکسی ریڈکشن نہیں ہوگی اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو پنجاب والے کیوں کر رہے ہیں اور پنجاب بورڈ نے کوئی ایسا نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا تھا کہ یہ 3% گریس مارکس ہم ڈیڈکٹ کرنے والے ہیں تو یہ آپ لوگ کلیم کر سکتے ہیں آپ بورڈ والوں کو یہ کمپلین کر سکتے ہیں انہیں کہے ہیں کہ جناب یہ 3% گریس مارکس آپ کو نہیں کاٹنے چاہیے تھے اور کل کی ویڈیو میں نے یہ آپ کو بات بتائی تھی کہ بہت سارے بورڈ سے یہ مسٹیک ہوئی ہے کہ انہوں نے تمام سٹونٹس کا جو ریزلٹ ہے وہ ایک ہی پیٹرن کے اوپر بنا دیا ہے اور وہ پیٹرن ہے ریگولر سٹونٹس والا یعنی جن کو سپیشل چانس ملا ہے پچھلے سارے ان کو 3% گریس مارکس دیئے تھے تو ان کا بھی اسی ساتھ سے ریزلٹ بنایا گیا ہے جو پہلی بار امپرویمنٹ کر رہے تھے تو ان کا بھی اس طریقے سے ریزلٹ تیار کیا گیا اور جو فریش اور ریگولر سٹونٹس تھے ان کا بھی اس طریقے سے بنا ہوا ہے تو آپ لوگ اپنے بورڈ سے رابطہ کریں اور بورڈ والوں کو میں نے آج مختلف بورڈ سے جب رابطہ کیا تو لٹرلی سینکڑوں کے ساتھ سے سٹونٹس جو ہیں وہ بورڈ آفیسز میں پہنچے ہوئے وہاں پر رش لگا ہوا ہے اور کوئی بھی آفیسر جو ہے وہ فری نہیں ہے وہ ریزلٹ کی امینڈمنٹس میں لگے وہ ریزلٹ کی کریکشن میں لگے ہوئے ہیں اور اس بیچ میں اب جو سپیشل اگزیمز کی پالیسی ہے یہ اب بورڈ کی طرف سے ایک دو دنوں میں جاری ہوگی کیونکہ سپیشل اگزیمز کے حوالے سے سٹونٹس کے سب سے زیادہ سوالات آ رہے ہیں کہ کیا ہم سپیشل اگزیمز اپرویمنٹ کر سکتے ہیں پولیسیز کیا ہوں گی رولز کیا ہوں گے تو پلیز اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ بورڈ کی طرف سے جس طرح اب بھی یہ کل پر سو ایک پرموشن پالیسی جاری ہوئی تھی یہ آپ کی پرموشن پالیسی تھی بورڈ اگزیمز سے ریلیٹڈ اب جو آپ کی سپیشل اگزیمز ہونے ہیں نویمبر میں ان سے ریلیٹڈ بورڈ کی طرف سے باقاعدہ ایک ڈیٹیل پالیسی ڈاکیمنٹ جاری ہوگا جس میں ہر چیز کلیرڈ ہوگی کہ کون کون سٹونٹس ہیں جو سپیشل اگزیمز میں پیور ہو سکتے ہیں کس کس کلاس کے پیپر ہوں گے کیا کیا فارمولا رکھا جائے گا لیکن میں آپ کو یہ چیز کلیر کر دوں ہنڈر پرسن گیرنٹیڈ ہے کہ آپ کے جو 27 نویمبر سے سپیشل اگزیمز سٹارٹ ہو رہے ہیں پنجاب بورڈ کے انٹرمیڈیٹ کے اور اس کے بعد دیسیمبر میں سٹارٹ ہوں گے تو اس میں آپ کے صرف اور صرف پار ٹو کے پیپرز ہوں گے صرف الیکٹیو سبجیٹس کے پار ٹو کے اگزیمز ہوں گے نائنٹھ اور فرسٹیک اگزیمز نہیں ہوں گے صرف ٹیمتھ اور سیکنڈیر کے ہوں گے آپ نے اگر امپرویمنٹ کرنی ہے آپ اگر کسی سبجیٹ میں اپسینٹ ہے یا آپ نے اپنے ریزلٹ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے جو بھی سٹویشن ہے آپ جس بھی سبجیٹ کا امپرویمنٹ کا داخلہ بجواتے ہیں تو آپ نے صرف اسی سبجیٹ کا پار ٹو کا پیپر دینا ہے آپ کا سمارٹ سلیبز فالو کیا جائے گا پریکٹیکلز نہیں ہوں گے لیکن اگر کسٹون دوہزار بائیس کے اینویل بورڈ ایکزیمز میں جو کہ مئی جون میں ایکسپیکٹیڈ ہیں اگر تب امپرویمنٹ کرتا ہے تب آپ کے دونوں پارٹس کے پیپر ہوں گے تمام سبجیٹس کے ہوں گے کمپلسری بھی اور الیکٹیو بھی اس کے علاوہ آپ کے جو ہے وہ سمارٹ سلیبز کے بجائے کمپلیٹ سلیبز کو فالو کیا جائے گا اور آپ کے پریکٹیکلز بھی ہوں گے اس لئے بہت زیادہ ڈیفرنس ہے آپ امپرویمنٹ کرنے میں اور اگلے سال امپرویمنٹ کرنے میں لیکن آپ امپرویمنٹ کرنے میں ایک جو آپ لوگوں کو ایک ہرڈل فیس کرنی پڑ سکتی ہے وہ یہ کہ آپ کے اگزامز اگر نویمبر میں اور ڈیسیمبر میں ہوتے ہیں تو اس کے بعد اس کا جو ریزرٹ جاری ہوگا وہ کافی لیٹ ہوگا جینوری فیروری میں تب تک تقریباً ساری یونیورسٹیز کے ایڈمیشن کلوز ہو چکے ہوں گے اور صرف وہ یونیورسٹیز آپ کو ایڈمیشن آفر کریں گی جن کے سپرنگ ایڈمیشنز ہوتے ہیں جینوری فیروری میں اس سے پہلے تک یہ بات بتا دی گئی تھی پی ایم سی کی طرف سے کہ میڈیکل کالوجیز کو جو داخلے ہیں وہ آپ لوگوں کو سپلیمنٹری یا یہ جو سپیشل اگزامز کے ریزرٹ کے بعد کیا جائیں گے اور تب چونکہ جینوری میں ای لیولز کا جو پارٹ ٹو ہے ای ٹو والوں کا ریزرٹ آنا ہے تو ان کے اپ ڈیٹیٹر ریزرٹ کی بیسس پر داخلہ دیا جائے گا تو اسی طریقے سے سپلیمنٹری اور جو سپیشل اگزامز کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی انشاءاللہ علاو کیا جائے گا لیکن پی ایم سی کو اس حوالے سے فردر انکوائری ضرور پوچھنے اسے چاہیے کہ اب چونکہ ریزرٹ دلے ہو گیا ہوا ہے آپ لوگوں کا جو سپیشل اگزامز کا ریزرٹ ہے جنوری میں میرا خیال ہے کہ پاسیبل نہیں ہوگا یہ یا تو جنوری کے انڈ میں ہے فروری میں آئے گا تو کیا تب تک پی ایم سی ویٹ کرے گی تو اس حوالے سے جیسے ہی پی ایم سی کی طرف سے کوئی کنفرمیشن ہوتی ہے یا مزید کوئی نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ انفارم کر دیں گے لیکن میرا خیال ہے کہ میڈیکل کالجز کی کیس میں سٹوڈنٹس کو تھوڑا کیرفل بھی رہنا چاہیے باقی ایک سوال جو سٹوڈنٹس کی طرف سے بار بار پوچھا جا رہا ہے ابھی کنفیوجن کریئٹ ہوئی ہے کہ کیا نویمبر کے سپیشل ایکزامز کے اندر سٹوڈنٹس ایمپرویمنٹ کر سکتے ہیں یعنی ایسے سٹوڈنٹ جو نہ تو کسی سبجیکٹ میں ایبسنٹ تھے نہ ان کو 33% گریز مارکس دیکھ کے پاس کیا گیا بلکہ وہ تمام سبجیکٹس میں پاس ہیں ان کے 60-70 یا 80% مارکس ہیں تو کیا وہ ایمپرویمنٹ کر سکتے ہیں نویمبر کے ایکزامز میں تو اس سلسلے میں میری بورڈ آفیس سے جو رابطہ ہوا ہے ان سے جو آفیشل سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک جو پرموشن پالیسی ہے سپیشل ایکزامز کے حوالے سے وہ ابھی تک نہیں آئی ہے لیکن اس بات کے کبھی مکانات ہے کہ definitely سٹوڈنٹس کو ایمپرویمنٹ کا چانس دیا جائے گا اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہر سال جب بھی ریزلٹ آتا ہے اس کے چالیس دنوں کے بعد جو سپلیمنٹری ایکزامز ہوتے ہیں تو اس میں سٹوڈنٹس کو ہنڈر پرسنٹ پرمیشن ہوتی ہے کہ وہ اپنے سبجیٹس کی ایمپرویمنٹ کر سکتے ہیں جتنے سبجیٹس کہ انہوں نے ایمپرویمنٹ کرنی ہے کر لیں ٹھیک ہے تو اس سال کیا یہ ممکن ہے کہ وہ سٹوڈنٹس کو کہیں کہ آپ ایمپرویمنٹ نہیں کر سکتے ہیں صرف جو اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو ابھی کل پرسن پرموشن پالیسی جاری ہوئی تھی جو نیو پرموشن پالیسی ہے تو اس میں انہوں نے صرف دو کائٹگریز لکھی ہوئی ہیں کہ جی وہ سٹوڈنٹ جو ایپسنٹ تھے اور وہ سٹوڈنٹ جن کو گریس مارکس دے کر پاس کیا گیا ہے تو وہ اپنیومنٹ کر سکتے ہیں وہ یہ نویمبر کے ایکزامز میں پیور ہو سکتے ہیں لیکن وہ پالیسی میں نے بتایا وہ پرانی ہے وہ جولائے کے بورڈ اگزامز کے حوالے سے تھی انشاءاللہ جو نویمبر کے سپیشل اگزامز کے حوالے سے نیو پرموشن پالیسی ہوگی اور میری طرف سے نائنٹی نائن پرسنٹ انشاءاللہ امید ہے گیرنٹی ہے کہ آپ کو اس میں ایمپروومنٹ کرنے کی اجازت ہوگی اور اگر فار اگزامپل بورڈ والے یہ کہتے ہیں کہ نیجی اس میں ایمپروومنٹ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ لوگ بورڈ والوں سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ ان سے جو ہے وہ اپلیکیشن کو لکھ دے سکتے ہیں آپ دباؤ ڈال سکتے ہیں اور میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ پچھلے ایک دو سالوں میں بورڈ کی طرف سے جتنی بھی پالیسیز ہوتی ہیں وہ سٹونڈ فرینڈلی ہوتی ہیں اور سٹوڈنٹس کی طرف سے اگر کسی چیز کی ریکویسٹ کی جاتی ہے یا زیادہ تعداد میں سٹوڈنٹس اگر بورڈ کی کسی پالیسی سے افیکٹ ہو رہے ہو تو بورڈ والے اپنی اس پالیسی کو روائز کر دیتے ہیں اس لیے آپ لوگ اس بات کو لے کر پریشان نہ ہو نویمبر جو ستائیس نویمبر سے سپیشل اگزام سٹارٹ ہوں گے انشاءاللہ تمام سٹوڈنٹس کو اللاؤڈ ہوگا کہ وہ اس میں امپروومنٹ کر سکیں گے اور جو بھی سٹوڈنٹس سپیشل اگزامز میں امپروومنٹ کرتے ہیں تو ہوگا یہ کہ جو وہ ایک سبجیٹ کی اگر امپروومنٹ کرتے ہیں تو اس سے ان کا پورا ریزلٹ جو ہے وہ ریوائز ہو جائے گا کیونکہ اس سال جو ابھی ریزلٹ کل جاری ہوا ہے تو اس میں نے کیا کیا کہ تینوں الیکٹیو سبجیٹس انہوں نے پرسنٹیج نکال لی ہے اس پرسنٹیج کے مطابق انہوں نے آپ کو کمپلسری سبجیٹس میں مارکس دیئے ہیں 5% ایڈیشنل مارکس دیئے گئے ہیں اور پیکٹیکل کے نمبر بھی اس حساب سے لگے ہیں سیم فارمولا آپ کا لگے گا سپیشل اگزامز کے اندر اب ایک سٹوڈنٹ فارم ایڈیشنل فیزیکس اور کیمسٹی امپروومنٹ کرتا ہے اب فیزیکس اور کیمسٹی کے امپروومنٹ کے پیپر میں اس کے جتنے بھی مارکس امپرووم ہوتے ہیں تو دوبارہ سے اس کے تینوں الیکٹیو سبجیٹس کا ٹوٹل کیا جائے گا اس کی ایوریز نکالی جائے گی اور جتنی پرسنٹیج بنتی ہوگی اس میں 5% ایڈیشنل مارکس ایڈ کیا جائیں گے اور کمپلسری سبجیٹس میں آپ کو مارکس دے دی جائیں گے اسی فارمولے کے مطابق یعنی اگر آپ ایک یا دو سبجیٹس امپرووم کرتے ہیں تو اس میں امپروومنٹ ہونے سے آپ کے کمپلسری سبجیٹس اس سبجیٹس کا پیپر اس کو دینا ہوگا جس سبجیٹس میں وہ اپنے ریزرٹس سے سیٹسفائیٹ نہیں ہیں اس سبجیٹس پر وہ داخلہ بجواہ دے اور جو سٹوڈنٹ جس جس سبجیٹس میں امپروومنٹ کرنا چاہتے ہیں اس سبجیٹس میں وہ ایڈمیشن بجواہ دیں انہی سبجیٹس کے صرف آپ کی ایکزامز ہوں گے سمارٹس لیوز پر فالو کیا جائے گا اور آپ لوگ کے پریکٹیکلز نہیں ہوں گے پھر اس سے ریلیٹڈ بات سٹوڈنٹس کو یہ لگتا ہے کہ جیسے اگر وہ کیمسٹری میں امپروومنٹ کریں گے تو ساتھ میں اردو امپرووم ہوگی اگر وہ فیزکس میں امپروومنٹ کرتے ہیں تو ساتھ میں انگلیش ہوگی تو ایسا تو کوئی فارمولا کسی بورڈ کی طرف سے نہیں جاری کیا گیا میں نے اب تک اس سے ریلیٹڈ کوئی کہی پر نہ بات پڑی ہے نہ سنی ہے کہ جناب اگر آپ یہ سبجیٹ امپرووم کریں گے تو آپ کا یہ سبجیٹ امپرووم ہوگا اس طرح کا کوئی کمبینیشن کوئی جوڑے نہیں بنائے گے کہ یہ سبجیٹ کے ساتھ یہ ملا ہوا ہے آپ اس سال بھی جو ریزلٹ آیا ہوا اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کے تینوں الیکٹیو سبجیٹس کی پرسنٹیج نکالے گئے اور اس حساب سے تمام کمپلسٹری سبجیٹس پر ایکوال مارس دیے گئے ہیں پھر یہ بھی ریومر تھی کہ اگر آپ کی کمیسٹی میں سپلی آتی ہے تو آپ کی ساتھ میں انگلیش میں آ جائے گی اگر آپ کی اردوب میں آتی ہے تو ساتھ میں ایسا کوئی پیر رہی بنایا گیا تینوں جو سائنسز کے الیکٹیو سبجیٹس ہیں ان کی پرسنٹیج اور وہ ایسوسییٹیڈ ہے تینوں کمپلسٹری سبجیٹس کی پرسنٹیج کے ساتھ اور لگتے ہاتھ بہت سارے سٹوڈنٹ جو ہے وہ نائنسز اور فرسٹیئر کے ریزرل کی تاریخوں کے حوالے سے بھی پوچھ رہے ہیں تو پلیز میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ سیکنڈ یئر اور ٹینتھ کلاس کے ریزرل کی جو تاریخوں کی انانسمنٹ ہے وہ ایک دن پہلے ہو رہی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ ابھی سے نومی اور گیاروی کلاس کے ریزرل کی تاریخوں کا اعلان ہو جائے کسی بھی بورڈ نے ابھی تک جو ہے وہ انانسمنٹ نہیں کی ہے نہ فیڈل بورڈ کی طرف سے ابھی تک کنفرم ڈیٹس آئی ہیں نہ ہی پنجاب بورڈ کی طرف سے آئی ہیں لیکن اگر اندازہ لگایا جائے تو پنجاب بورڈ کی طرف سے نائنٹھ کلاس کا جو ریزرلٹ ہے وہ نومی بر کے میڈ میں یا اس کے بعد میں کہیں آئے گا اور اس سے پہلے فرسٹیئر کا ریزرل انشاءاللہ نویمبر کے سٹارٹ میں آ جائے گا اب اس سب کے باوجود بھی آپ لوگوں کے ذہنوں میں مزید کوئی سوالات ہیں جو اس ویڈیو میں ڈسکس نہیں ہوئے ہیں تو وہ آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ان پوچھے کے سوالات کے اوپر بھی ڈسکشن کر لیں گے باقی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ لوگوں کو بڑی کامیابی سے ہم کنار کرے پاکستان کی تمام یونیورسٹیز اور انسٹیوشنز کے ایڈمیشن کی معلومات میڈیکل کالجز کے داخلوں اور ایم ڈی کیڈ کی مکمل رہنمائی میڈیکل انجنیرنگ لاؤ اور فائن آرٹس کے انٹری تیسٹ اللہائیڈ ہیل سائنسز کمپیوٹر سائنس میڈیا سٹیڈیز سوشل سائنسز اور بزنس سٹیڈیز کے پروگرام یونیورسٹیز کے ایڈمیشن شیڈول اور میڈیٹ لسٹوں کی تفصیل نیشنل اور انٹرنیشنل سکالرشپ بورڈ امتحانات داخلوں ریزلٹ اور امپروومنٹ کی مکمل انفرمیشن آرمی، نیوی اور ایر فورس کے جوائننگ پروگرام کیریئر کانسلنگ اور تمام ضروری اناؤنسمنٹ نوٹیفکیشنز اور تعلیمی نیوز حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا پروفیشنل واتس ایپ گروپ جوائن کریں صرف تین سو روپے میں پورے سال کے لیے جوائن کرنے کا طریقہ سکرین پر اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے